خوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری گکتگو نماز کے ذیل میں چل رہی تھی اور سب سے جو پہلے ٹاپک تھا وہ واجب نمازوں کی تعداد اور مستحب نافلہ نمازوں کی تعداد کہ فرماتے کہ اہم نوافل یعنی جو مستحب نمازوں میں جو اہم ترین ہیں وہ یہ ہیں ظاہران آخر میں بھی کچھ مستحب نمازوں کو بیان کریں گے اور انشاءاللہ اگر وہاں پر ہم یاد رہا تو گفتو کریں گے کہ اس میں سے کونسی مہتبہ ہے کونسی مہتبہ نہیں ہے لیکن یہ نافلہ تو بہرحال مہتبہ نمازوں میں شمار کی جاتی ہے اور جو آخری بات ہماری تھی وہ تھوڑی جلدی میں بیان کی تھی ہم نے کہ جو جمعہ کی نافلہ ہے لیکن ویسے دن باقی چھے دنوں کی ہفتہ اتوار تھی منگل بودھ جمعہ رات ان میں زہر اصل کی نافلہ زہر سے پہلے آٹھ رکت اور زہر کے اور اصل سے پہلے آٹھ رکت یعنی سولہ رکت ہے لیکن جو زہر اصل کی نافلہ جمعہ کے دن ہے وہ بیس رکت ہے یعنی چار ایڈ ہو جائیں گی ان سولہ رکتوں میں بیس رکت ایک ساتھ ہو جائیں گی دو دو رکت کر کے کہ جو زہر سے پہلے پڑی جاتی ہے اچھا اب انہوں نے کہا ہے کہ اس کا خاص ایک طریقہ ہے لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اگر محقق بہائی یعنی شیخ بہائی کی کتاب ہے کتاب مفتع الفلاح ظاہرہاں عامال کی کتاب ہے اس میں جو ہے وہ اس کی تفصیلات موجود ہے کہ جمعہ کے دن نافلہ کو کس طرح پڑھنا ہے خوب اس کے بعد اسی ٹاپک کا اسی چپٹر کا آخری مسئلہ مسئلہ نمبر 498 498 جو آگئے سیستانی کی اس میں 498 ہے آخوی کا کہ اس میں یہاں پہ بیان نہیں کیا انہوں نے لیکن ان کے نزدیک بھی یہی مسئلہ ہے لیکن یہاں پہ بیان نہیں کیا ہے 498 مسئلہ جو ہے پریکٹیکل کچھ بھی نہیں ہے ایک بحث ہے کہ قرآن میں صلاة الوسطہ کا تذکرہ ہے حافظ السلاة و صلاة الوسطہ کر کے ظاہران قرآن میں صلاة الوسطہ کا تذکرہ ہے وسطہ یعنی درمیانی نماز اس میں شاید اختلاف ہو کہ یہ صلاة الوسطہ کونسی ہے تو آخوی بھی یہ فرما دیں آخوی بھی یہ فرما دیں ظاہران روایت موجود ہے اسی روشنی میں یہ لوگ فرماتے ہیں کہ صلاة الوسطہ جو وہ نمازے جس کی حفاظت کی زیادہ تاقید روایتوں میں آئی ہے ظاہران میں نے کہا نا کہ قرآن میں قرآن میں جو ہے وہ تذکرہ ہوا ہے صلاة الوسطہ کا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں اس طریقے سے قرآن کی آیت ہے کہ حافظ اللہ صلاة و صلاة الوسطہ حافظ اللہ صلاة و صلاة الوسطہ کہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرو اور وسطہ یعنی درمیان کی نماز تو اب ظاہر یہاں پر ایک گفتگو ہے گرامیٹک کہ جب صلاة کہہ دیا تو صلاة الوسطہ کو الگ سے بیان کیا تو اس کو کہتا ہے اجسے خاص برعام اور ظاہران روایتوں سے یہ استفادہ کیا یہ اب ظہور آیت سے استفادہ کیا کہ خاص طور پر اس کا تذکرہ کرنا یعنی اس کی زیادہ تعقید ہے بہرحال فقہہ نے بھی یہی بیان کیا آگے سیستانی نے یہ بیان کیا ہے مثلا نمبر 498 میں کہ صلاة الوسطہ اللہ کی تتعقید المحافظہ کہ وہ صلاة الوسطہ کی جس کی حفاظت کی زیادہ تعقید ہے وہ کونسی نماز ہے کہتا ہے کہ وہ نماز زہر کی نماز ہے زہر کی نماز صلاة الوسطہ کہلاتی ہے اور پھر ایک اس کا فقی یعنی عملی اس کا ایک جو ہے وہ فائدہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نظر کرتا ہے کہ میں صلاة الوسطہ پڑھوں گا اللہ کے لئے مجھ بارے کہ میں صلاة الوسطہ پڑھوں گا تو نماز زہر جو ہے وہ اس کو اس نظر کا متعلق جو ہے نماز زہر ہو جائے بہران اس کے بعد جو دوسرا چپٹر ہے وہ دو مسئلوں کو یہاں پہ بیان کرتے ہیں ٹوپک اس کا آرے سیستانی کی جو عبارت ہے آرے خوش نے تو کوئی اس کا ٹوپک نہیں لکھا ہے لیکن جو اگر سیستانی نے لکھا ہے کہ نوافر میں تبعیز کرنا خب یہاں پر آپ لوگ کی خدمت میں چند ایک قانون بیان کریں گے اور وہ انشاءاللہ اس مسئلے کی ذل میں اس قانون کو بیان کریں گے تبعیز فن نوافر تبعیز فن نوافر یعنی یہ جو پچاس رکعت بیان ہوئی سوری تھاڑی فور رکعت مصطحب نمازی جو بیان ہوئی اس میں سے ہم باز پڑھیں اور باز نہ پڑھیں اور اس کی تفصیل اگر آئے گی اور دوسرا جو اس ٹاپک میں بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا چل کر نماز پڑھنا اس کے حکامیاں پر دو مسئلوں میں بیان کریں گے آگے سیستانی کے لئے اس کے مسئلہ نمبر مسئلہ نمبر فور نائنٹی نائن ہے آگے خوئی کے لئے مسئلہ نمبر فور نائنٹی ایٹ ہے خوب توجہ فرمائیں فرماتے ہیں کہ جائز ہے کہ باز نوافل پر اختفاء کیا جا سکتا ہے خود اس تعبیر میں ایک اشارہ موجود ہے دیکھیں میں اس مسئلے کو آپ کی خبر میں نکسہ بیان کروں کہ توجہ کریں کہ آپ دنیا کا دنیا کا کوئی کام کریں کوئی شریعت کو اوبجیکشن نہیں ہے اگر حلال کام ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے چلے پھرے اٹھے بیٹھے سوئے جاگے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب آپ ایک چیز کو شریعت کی طرف انتصاب دیں نزبت دیں تو اس کے لئے آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے پاس دلیل معتبر سے یہ بات ثابت ہونی چاہیے یہ ایک قانون ہے جس کو آپ فکر میں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بغیر دلیل کے اگر شریعت کی طرف کوئی بات نزبت دی چاہے واجب چاہے مستحب تو وہ بیدت ہو جائیے صحیح نا بیدت ہو جائیے خوب یہ بات تو کلیر واضح ہے کہ شریعت کی طرف اگر کسی بات کی دیکھیں یہ دین ہم اتنا سہل اور آسان اور اتنے کیجویل لیتے ہیں دین کو شریعت کو کہ ہر شخص صاحب رائے ہے ہر شخص صاحب رائے ہے آپ ڈال دیں عوام سے پوچھ لیں تو آ جائیں گی بہت سارے آرہ اور بہت سارے جو وہ مسائل بیان کر دے گیا وہ بغیر قرآن حدیث اور فقہ کے مشتہید کے فتاوہ کو ملاحظہ کیے بغیر تو دین ہم بڑے کیجویل انداز میں لیتے ہیں لیکن فقی دین کو بیان کرتا ہے پوری باری بینی کے ساتھ اور یہ جو الزام لگایا جاتا ہے فقہ کے اوپر کہ فقہ کی تقلیق کہاں سے آگئی فقی کہاں سے آگیا جمع جمع آٹھ دن فقی کھڑا ہو گیا تو اس قسم کے مسائل سے پتہ کرتا ہے کہ نہیں فقی جو بات کرتا ہے واقع کے مطابق کیا ہے لوہ محفوظ کیا ہے یہ کوئی دنیا کا انسان غیر از معصومین علیہ مسلم کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے ہا لیکن قرآن اور حدیث جو چیز سمجھ میں آئی ہے فقی مشتہد مرجے کو وہ بیان کرے گا پس مسئلہ کیا ہے آیا نماز جو ناصلہ نماز یہ چونتیس رقع 34 رقع جو بیان ہوئی کیا ہم ان میں سے باز پڑے اور باز نہ پڑے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے میں نے کہا آپ ڈال دیں گوگل میں بہت سارے گوگل میں تو کوئی کمنٹس نہیں ہیں یہ لیکن آپ ڈال دیں فیس بک پہ یا جہاں پہ کمنٹس آتے ہیں تو فوراں جو وہ کمنٹس آجیں کہ کیا حرج ہے مستہب نماز کیا حرج ہے اور دلیلیں بھی آ جائیں گی کہ واجب تو نہیں ہے اور جتنا انسان دل چاہے اتنا پڑے اور بہت ساری دلیلیں بیان ہو جائیں گی لیکن مشتہد کہتے ہیں کہ جائز ہے نہ یہ خوب مشتہد کہتے ہیں کہ مشتہد کہتے ہیں کہ جائز ہے لیکن جو اجازت ہے فقط اسی میں جائز ہے یعنی کیا مطلب کہتے ہیں کہ نماز شف میں گیارہ رکعت کے بجائے تین رکعت جو نماز شف اور نماز وطر ہیں جس کو نماز شف کہتے ہیں لیکن صحیح پرنانسیشن اس کا نماز شف اور نماز وطر خالی پڑے اور باقی آٹھ رکعت سکپ کر دیں اگر تھی سباب کی سو فی زلی کمی ہے لیکن جائز ہے کہ آپ تین رکعت پڑھیں بلکہ ایک رکعت نماز وطر پڑھیں یہ بھی جو ہے وہ جائز ہے دیکھیں توجہ کریں جب مشتہید یہ کہے کہ جائز ہے تو کیا مطلب ہے جائز ہے خود تو واجب تھی نہیں تو جائز کا مطلب کیا ہے جائز کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ مشروع ہے مشروع یعنی شرعی ہے یعنی کیا مطلب یعنی آپ قربت اللہ دو رکعت نماز شف پڑھیں اور ایک رکعت نماز بیتر پڑھیں اور باب جائز جائز بیمان پانی پینہ بھی جائز ہے کھانا کھانا بھی جائز ہے یہ اس جائز کے معنوں میں نہیں ہے جائز بیمان مشروع ہے شرعی ہے کہ ابھی بات آگی جائے گی تو اور مزید کلیر ہو جائے گا شرعی ہے مشروع ہے اجازت ہے شریعت کی طرف سے اجازت ہے کیا آپ نماز شب میں تین رکعت پڑھ ہیں خالی دو رکعت شب اور ایک رکعت نماز سے بہتر تو مشروع ہے شرعی ہے جائز ہے یعنی آپ تین پڑھ لیں اور آٹھ رکعت کو سکپ کریں اگر نماز کی ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی لیکن جائز ہے ناصلہ زہر ناصلہ زہر کہتے وہ آٹھ رکعت پڑھ نہیں آپ کو یا آپ آٹھ رکعت پڑھ یا نہ پڑھ یا ایک اور بات آگے جا کے بیان کریں یا آٹھ رکعت پڑھ یا نہ پڑھ اور تیسری بات وہ آگے جا کے بیان کریں گے ناصلہ اثر میں کہتے کہ چار رکعت پڑھ جائز بلکہ دو رکعت آٹھ میں سے چھ کو اسکپ کر دیں اور دو رکعت خالی پڑھ یا چار رکعت پڑھ چونکہ دونوں کے بارے میں آپ کے پاس روایت ہے خوب یہاں بات واضح ہوگی خوب اب ہم مغرب کی دو رکعت پڑھ نا چاہتے ہیں ہم زہر کی آٹھ میں سے چار رکعت پڑھ چاہتے ہیں اب نافلہ فجر تو نہیں کٹے گی وہ تو ایسی دو رکعت ہے نماز عشاء کی نافلہ بھی دو رکعت وہ بیٹھ کر ہے تو صرف ایک مغرب میں کٹ ہوتی ہو سکتی ہے اور ایک نافلہ زہر میں تو کیا ہم اس کو کاٹ سکتے ہیں خوب فرماتے ہیں کہ اچھا آگے خوئی نے جو ہے وہ نماز شب تو آگے سیسائی کی طرح بیان کیا لیکن نافلہ اثر کو بیان نہیں کیا میں اگر انشاءاللہ یاد رہا تو اروا سے چیک کروں گا کہ خوئی کے لئے سے نافلہ اثر میں کٹ ہوتی ہے یا نہیں ہے اور آگے خوئی نے جو بیان کیا نافلہ مغرب میں بیان کیا ہے نافلہ مغرب میں دو رکعت ظاہر روایت بھی ہے میرا خرص پتہ نہیں آگے سیستانی نے کیوں بیان نہیں کیا اس کو میں انشاءاللہ اروا میں آگے سیستانی کا چیک کروں گا کہ اروا میں وہ اجازت دیتے اب آگے سیستانی نے ایک نکتہ بیان کیا کہ وہ نکتہ اگرچہ خوئی نے منحاج میں بیان نہیں کیا لیکن وہ نکتہ خوئی کے لحاظ سے بھی ہے کیا ہے وہ نکتہ آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر باقی دوسری نمازوں میں اگر کاٹنا چاہیں مثلا آج ہمارا ظہر کی نافلہ چار اکتہ پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے دو دو اکتہ کر کے تو کیا کریں آگے سیستانی فرماتے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ بلکہ نافلہ مغرب میں بھی آگے سیستانی نے یہاں پر بیان کیا حتی نافلہ مغرب میں اگر آپ کٹوٹی کرنا جائے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ آپ قربت مطلقہ کی نیت کریں کیا مطلب ہے قربت مطلقہ رجانی کاؤنل رجان کہاں پر ہوتا ہے رجان اور قربت اللہ کو آج ہم تھوڑا سو سمجھیں رجا کہاں ہوتا ہے رجا یعنی رجا کے لفظی مانا ہے امید شاید جب بھی کسی مستحب کے بارے میں شک ہو جائے کہ آیا یہ مستحب ہے یا مستحب نہیں جیسے مفاتل جنان کی بہت ساری نماز مستحب اور بہت ساری عمال نہیں معلوم ہے کہ آیا شریعت میں یہ عمال وارد ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے جیسے مائی مبال کے نمزان میں قرآن کی عمال روایت مطورہ تو نہیں ہے قرآن کے عمال تو اب ہمیں نہیں معلوم ہیں کہ حق خدا موجود ہے یا موجود نہیں تو ہر مستحب عمال جس کے یعنی مستحب جو نقل ہوا ہے جو مستحب اور معلوم نہیں کہ آیا ہمارے فقی ہمارے مرجع مشتہید کے لئے یہ بات ثابت ہے یا ثابت نہیں تو تو وہاں پر فقہ کہتے کہ آپ کس نیت سے عمل کو انجام دیں رجا کی نیت کیونکہ قربط اللہ کا مطلب کیا ہے ہم نے شاید تہلی بھی بتایا تھا قربط اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں حکم خدا کو بجالانے کی نیت سے اس کام کو انجام دے رہا ہوں حکم خدا بجالانے کی نیت سے اس کام کو انجام دے رہا ہوں حکم خدا تو پہلے ثابت ہو لہذا اگر حکم خدا ثابت نہیں اور میں کہ حکم خدا تو یہ تشریح اور بیدت ہو جائی لہذا وہاں پر فقہ کہتے کہ رجا کی نیت کریں کہ اگر خدا کا حکم ہے تو اس امید میں شاید ہم حکم خدا معلوم ہے حکم خدا جہاں معلوم ہے وہاں قربت اللہ کی نیت ہوتی ہے خب اب یہاں پر آگئی سیستانی نے کیوں رجان نہیں کہا یہ قابل توجہ نکتہ ہے آگئی سیستانی نے کیا کہا احتیاط واجد یہ ہے کہ قربت متلقہ کی نیت کر ہے سیستانی نے احتیاط کو چھوڑ دیتے ہیں قربت متلقہ یعنی کیا مطلب قربت متلقہ پہلے چننی کی سمجھئے کہ قربت متلقہ کا مطلب کیا ہے اور کیوں رجان نہیں کہ اگر آپ ایک مذہب نماز امام زمان علیہ السلام پڑھنا چاہ رہے اور نہیں مانو کہ اس کی سنت درست ہے درست نہیں ہے تو آپ کسی پڑھیں گے اسے رجان سے پڑھیں گے صحیح نا خب یہاں پر بھی آگے سیستانی کو رجان کہنا چاہیے تھا نہیں خوب توجہ کریں اب وہاں پہ بھی یہ قربت متلقہ نماز امام زمان علیہ السلام نے بھی ظاہر آ سکتی قربت متلقہ لیکن اب ہم زیادہ بحث کو وہاں پہ نہیں لے جا رہے یہاں پہ ہی رہنے دیتے ہیں قربت کی ریفنیشن واضح ہو گئی قربت کا مطلب کیا ہے خدا کے حکم کو بجار آنے کے لئے میں کام انجام دے رہا ہوں یہ ہوگی قربت کا مطلب قربت متلقہ دیکھیں جب آپ دو رکعت نماز پڑھ رہے ہیں نافلہ مغرب تو آپ وہاں پر کیا نیت کر رہے ہیں کہ میں نافلہ مغرب پڑھ رہا ہوں کنڈیشن لگا رہے دو رکعت نافلہ پڑھ رہا ہوں دو رکعت مستحب نماز پڑھ رہا ہوں کونسی مغرب کی مستحب مغرب کی نافلہ کنڈیشن کیا مطلقہ یعنی without کنڈیشن کیونکہ نماز بذات خود مستحب ہے ثابت شدہ ہے نماز بذات خود ثابت شدہ ہے اگر یہ نافلہ مغرب نہیں بھی ہے تو دو رکعت تو میں رہیسی پڑھ سکتا ہوں قربت اللہ پڑھ پڑھ یے کوئی مزائکہ نہیں آگی چیزان اب آپ قربت ہیں میں انشاءاللہ آپ کی سوار کا جواب بات نہیں دیتا ہوں خوب پس اگر آپ نے کہا کہ میں مغرب کی نافلہ پڑھتا ہوں دو رکعت اور دو رکعت کو سکپ کر رہا ہوں آپ سیسان نہیں کہتے کہ آپ نافلہ مغرب کی نیت نہیں کر سکتے ہیں نافلہ مغرب کی نافلہ مغرب ہے تو اس میں ایڈجس ہو جائے اگر نافلہ مغرب دو رکعت خدا کا حکم نہیں ہے تو نماز تو بزات خود مستحب ہے نماز تو بزات خود مستحب ہے یہی تعبیر اب مجھے اجازت دیجئے میں تھوڑا سا روزے کو لے کر آؤ روزے کو لے کر آؤ یہی تعبیر آگئے سیستانی نے استعمال کی قربت مطلقہ کی کہاں پر اگرچہ احتیاط لگائی ہے وہاں پر احتیاط کی وجہ سمجھ میں مجھے یعنی مجھے سمجھ سمجھ اگرسی سمجھ مجھے یہاں پر توضیح میں بیان کیا ہے یہاں پر بیان نہیں کیا ہے قربت مطلقہ کی تعبیر استعمال نہیں کی رجا کی تعبیر استعمال کی ہے ایک اور جگہ قربت مطلقہ کی تعبیر آئیے خب وہ مسئلہ پھر بڑا تفصیلی ہو جائے گا کہ مستحب ذکر جو ہم تقبیر اللہ اکبر کہتے نماز میں اس کو اگر قربت مطلقہ کی نیت سے اگر ہم نے اللہ اکبر کا ہے تو ہلتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں قربت مطلقہ بہرحال قربت مطلقہ کا مطلب کیا ہے قربت مطلقہ کا مطلب یہ مغرب کی نافلہ کی نیت نہیں کر رہا ایک خدا کا حکم ہے ہر حال میں نماز جو ہے اس کا استعباب اس کا مستحب ہونا ثابت ہے یعنی اگر مثال کے دور آپ کیسے جی جا رہے ہیں صبح دس بجے اگر روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ صاحب کے درمیان نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اس دوران نماز نہیں پڑھا کرتے تھے سوائے جمعہ کی نافلہ کی نماز جعفر تیار کا جس بارے میں یہ ریکمانڈ ٹائم ہے لیکن باقی اس درمیان نماز نہیں پڑھا کرتے تھے علیہ یہ حال نماز کا حکم چونکہ ایک قربت اللہ دور نماز پڑھتا ہوں بغیر کسی نافلے کے بغیر کسی زور اثر مغرب اشاء فجر نماز شب کوئی کنڈیشن نہیں لگا رہا ہوں کہ کونسی نافلہ ہے یہ ایک نافلہ نماز انجام دے رہوں میں نافلہ کس کو کہتے ہیں مصطاب نماز ایک نافلہ نماز انجام نماز شب میں ڈسکاؤنٹ ہے اور نافلہ اثر میں ڈسکاؤنٹ ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اور توڑنا چاہے نافلہ مغرب اور نافلہ کو تو قربت مطلقہ کی نیت سے پڑھے بات کلیئر ہو گئی اور آگر سیستانی کہتے حتی مغرب کی دو رکعت میں بھی حتی مغرب کی بیان کیا ہے اس کو انشاءاللہ ہم چیک کریں کیونکہ ظاہران روایت تو میرا خیال ہے جو مجھے یاد آ رہی ہے کہ مغرب میں بھی ہے اور اثر میں بھی ہے لیکن انشاءاللہ اس کو بعد میں دیکھتے ہیں خب واضح ہو گیا یہاں مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا کہ اگر وہ آپ اگر توڑنا چاہیں پڑھنے کا حسنہ نہیں دو پڑھنی ہے تو کس نیا سے پڑھیں گیا پڑھیں گیا خب آپ جو وہ قربت مطلقہ کی نیا سے پڑھنے کوئی مسئلہ نہیں ہے خوب یہ ہو گیا مسئلہ نمبر 499 ایک سوال آئے تو سوال نماز سے پڑھنے کوئی شخص وقت میں آپ رہے اس کی لئے کی خوب یہ سوال چلیں ابھی میں یہی پہ بیان کر دیتا ہوں یہ نماز کس میں کاؤنٹ ہوگی یعنی کاؤنٹ کیا کرنا ہے آپ کو کوئی کاؤنٹنگ کی ضرورت نہیں ہے بس کاؤنٹ ہو جائی یہ کافی ہے صحیح نا خوب سوال کیا ہے آگے سیتانی فرماتے قربت مطلقہ قربت مطلقہ جو ہے وہ آگے سیتانی فرماتے قربت مطلقہ جو ہے وہ آپ نماز زہر زہر میں اگر آپ کٹوٹی کرنا چاہیں ڈسکاؤنٹ کرنا چاہیں تو وہاں پر قربت مطلقہ کی نیت کرے اور نافل مخرب میں ان دو مقامات پر کیونکہ فجر میں نہیں ہو سکتی عشاء میں نہیں ہو سکتی ہے اثر میں اجازت دیتے ہیں اور نماز شب میں اجازت دیتے آگے سیتانی خوب اب یہاں پر توجہ کریں ایک سوال آیا ایک سوال کے جواب آگے بیان ہوگا کہ نماز شب آگے خوئی کے لیانے پوچھا ہے نماز شب نماز شب کا وقت آدھی رات سے ہے تو سوال یہ ہے کہ ہم ابتدائے شب میں رجعان نماز شب پڑھیں یا بعد میں قضاء کرنا انشاءاللہ اس کو دوبارہ وہاں پر مسئلہ دوبارہ انشاءاللہ دیکھ لیں گے مسئلہ نمبر 500 خوب 500 میں فرماتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ جو ہے وہ جائی ہے بالکل حالت اختیاری میں جب یہ بہت سارے لوگ یہاں پر خاص اپنے جب ہرم وغیرہ میں جاتے ہیں مومینین تو وہاں پر رش ہونے کی وجہ سے جگہ نہیں ملتی ہے تو یہ بعض اوقات لوگ اس سے متعلق سوال کرتے جسی وضاعت میں آگے جا کے بیان کرتے ہوں اور دوسرا مسئلہ جو 500 بیان کرتے ہیں چلتے ہوئے نماز پڑھ جب چلتے ہوئے نماز پڑھ کہتے کہ مستحب نماز چلتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں آگے سیستانی آگے سیستانی جو ہے وہ جو ان سے نقل ہوا ہے کہ فرماتے کہ گھر میں نہیں گھر سے باہر گھر سے باہر اگر آپ گئے ہیں تو چلتے ہوئے آپ اپنی ناصلہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں گھر میں آگے سیستانی کا لیکن کوئی قید نہیں لگائی لیا آگے سیستانی کی منحاج کوئی قید نہیں یہ ان کے بعد جو اس جوابات دینے والے افراد انہوں نے یہ کہا کہ آگے سیستانی کے لحاظ سے جو وہ گھر سے کر دوں کیونکہ جو روایت ہمارے پاس موجود ہے وہ فجر کی نافلہ کے بارے میں زائران اور وہ محمل میں پڑھنے کی اجازت دی زائران کسی مغرب کی نافلہ ہے یہ فجر کی نافلہ ہے تو وہ فقہہ نے اس حدیث سے یہ نتیہ نکالا کہ تمام کی تمام مصطاب نمازیں پڑھی جا سکتی ہے کیونکہ راویت درست ہے کہ فجر کے بارے میں یا ایک مقصود نماز کے بارے میں سوال کیا لیکن وہ فرض نہیں ہے کہ کوئی بھی مستحر نماز ہوا اور وہ چونکہ حالت سفر میں تھی لہذا شاید ایسی وقت آگے سی سی تان نے یہ ہے مختصرا اس کا طریقہ بیان کر دوں کہ جب حالت سفر میں مستحر نماز واجب نہیں واجب فقط حالت مجھوری میں اس کی باقی سالی شرائط کو مند نظر رکھنا ہوگا وہ تفصیلات اپنے مقام پر لیکن جب مستحر نماز جب انسان چلتے ہوئے پڑھے گا تو اس میں سوال کرتے کہ ہم کسر میں کھڑے کھڑے نماز پڑھنے نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے چلتے ہوئے کی اجازت ہے یہ فقط چلتے ہوئے کی اجازت ہے تو باقی ساری چیزیں ضروری ہے وضو بھی ضروری ہے سطر بھی ضروری ہے صرف دو چیزوں کی اجازت مل جاتی ہے وہ دو چیزیں کیا ہیں ایک قبلے کی معافی اور دوسرا رکو اور سجدے کو اشارے سے کرنے کی پرمیشن مل جائے گی بیٹھ کے نماز پڑھنے میں یہ پرمیشن نہیں ملے گی کہ اشارے سے ہم کر لیں نہیں یہ صرف چلتی ہوئے میں پرمیشن ہے کہ قبلہ بھی معافی ہو جائے گا اور رکو اور سجدہ بھی اشارے سے کافی ہے جی ڈرائیو کرتے بلکل پڑھ سکتے ہیں جی یہ بھی جائز ہے کہ مستاذ نماز جو کہ وہ ایک رقق کھڑے ہو کر بیٹھ کر پڑھ لیں تو یہ بھی صحیح ہے خوب اچھا تو کیا مصلا بیان کر رہے تھے کہ چلتے ہوئے جو ہے وہ اشارہ بھی کافی ہو جائے گا اور نارمل رکو اور نارمل سجدے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ possible ہی نہیں ہے کہ چلتے ہوئے کس طرح سے اس کو انجام دیں گے تو چلتے ہوئے میں دو چیزیں ایک قبلہ ماف ہو جائے گا اور ایک نارمل رکو اور نارمل سجدہ باقی بیٹھ کے نماز پڑھنے میں اشارہ نہیں چلے گا کیونکہ چلتے ہوئے نہیں ہے بیٹھ کے نماز پڑھ جس طرح سے ہم نے مساجد میں دیکھا ہے بیٹھ بیٹھ ہم نماز پڑھنے زمین پر کرسی ٹیبل نہیں کیونکہ نارمل سجدہ اور نارمل رکو تو شاید ہو جائے لیکن سجدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ اشارہ والا سجدہ کہہ لائے گا یہ ٹیبل کرسی والا بیٹھ نہیں ہے بلکہ زمین پر بیٹھ ہے اگر کسی پیرو کا مسئلہ ہے وہ واجی نماز ہی پڑھ رہے تو وہ ایک الگ بحث ہے وہ پھر ہم جب رکو سجدہ کی بحث کریں گے لیکن ابھی ہم نیچے بیٹھ کر جو اگر ہم نافلہ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں مصطاب نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں نماز شاہ پڑھنا چاہ ہوگا سجدہ یعنی وہ جسے سات آزہ زمین پر رکھے جاتے ہیں اس کو کہتے نارمل سجدہ لہذا یہ جواب بھی واضح ہو گیا کہ اگر ہم حرم میں ہیں تو حرم میں جو ہے وہ اگر رش کی ویسے جگہ نہیں مل رہی ہے تو ہم کھڑے کھڑے رہ کر نماز پڑھنے اشارے سے درست نہیں ہے یا ہم بیٹھے بیٹھے اشارے سے نماز پڑھنے یہ درست نہیں ہے اب آپ کہے رکو کی جگہ نہیں ہے سجدے کی جگہ نہیں ہے خب اس کا واجب بھی تو نہیں ہے نماز یہ صحیح ہے نا اگر پڑھنے کا شوق نہیں ہے تو انسان گھر جا کے نماز پڑھے سہن میں پڑھے ہوتیل میں جا کے پڑھے تو اشارے سے جگہ بیٹھ کر نہیں ہوتی ہے یہاں پر ایک مسئلہ بیان ہوتا ہے وہ مسئلہ کیا ہے کہ آیا یہ دو رکعت بیٹھ کر جو ہم نے پڑھی ہے مثلا نافلہ فجر دو رکعت بیٹھ کر پڑھی تو آیا یہ دو is equal to one ہے یا two is equal to two ہے خوب یہاں پر فوقحہ یہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے دو رکعت آپ کھڑے رہنے کے نماز پڑھنے کی بجائے آپ بیٹھ کر پڑھ لیں جائز ہے بعض فوقحہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے آگئے خوئی نے اولا کہا ہے اب نہیں معلوم آپ کوئی کے نزدیک آیا یہ ثابت ہے ثابت نہیں آگئے سیستانی کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس کو ڈبل کرے یعنی کیا مطلب نافلہ فجر کتی رکعت تھی دو رکعت ہم بیٹھ کر پڑھنا چاہرے تو مشہور فوقحہ کا فتوہ تھا کہ بہتر یہ بیٹھ نماز پڑھنے آدھی کاؤنٹ ہو یعنی اگر دو رکعت اگر ہم بیٹھ کر پڑھ پڑھ نے تو وہ ایک رکعت کاؤنٹ ہو یعنی اگر ہم نافلہ فجر پڑھنا چاہرے تو دو دو رکعت کر دو پڑھیں چار رکعت پڑھیں تو دو کے برامر ہوگی آگر سیسا نہیں کہتے کہ اگر کوئی شخص نافلہ نماز جو بیٹھ کر پڑھ اگر اس کو ڈبل کر چاہے تو رجا کی نیت سے کرے ثابت نہیں ہمارے نظری یہ ثابت ہے بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے لیکن آیا وہ نافلہ فجر کو دو کی جگہ چار کر سکتا بیٹھ خوئی کی عبارت کی کیا ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے قربت کی نیت ہے یا رجا کی نیت ہے لہذا خوئی کے مقلدین کے لئے بھی ریکمینڈ یہ ہے کہ رجا کی نیت سے کریں اچھا دیکھیں بعض بڑے پریشان ہوتے مولان رجا کی نیت سے کریں رجا کی نیت جن خربت کے ساتھ کوئی مشکل نہیں ہے صحیح نا یعنی آپ کو ڈاؤٹ ہوگیا نا کافی اب رجا کی جیس انجام دے سواب ہوگا تو پورا ہنڈرڈ پرشن مل جائے گا کوئی کمی نہیں ہوگی لفظ رجا اور خربت رجا کی جگہ آپ نے خربت کہ دیا تو بدہ تو تشریح ہو جائے گی مصطاف کی جگہ حرام ہو جائے گا جان مجھ کر ہے تو انجانے میں ہو گیا تو انشاءاللہ خدا غفور رعیم ہے اس سے زیادہ کیا کہیں لیکن اگر سے رجا کا مطلب وہاں پر رجا بھی وہاں پر لوجیکل ہے جہاں پر انسان کو معلوم نہ ہو حکم خدا کیونکہ بہرحال غصر جمع ثابت شدہ ہے وہاں پر آپ کہیں کہ میں رجان کرنا ہوں صحیح یہ وسوسہ ہے کوئی بات نہیں رجان کوئی بیدت نہیں صرف اللوجیکل ہے کہ آپ کہیں کہ ایک حکم خدا ہے میں کوئی شاید ہے کوئی مسئلہ نہیں احتیاط کرنے میں شرن کوئی اشکال لوجیکل ہے وسوسہ ہے صرف وسوسی ہمیشہ اللوجیکل کام کرتا ہے نہیں یہ میں آپ کی خدا کیا نہیں کوئی کے لحاظ سے بھی ہاں گھر میں چونکہ آخوی کا فتوہ بہت کلیر نہیں ہے یعنی ثواب رجا کی نیت سے ہوگا کہ گھر میں چلتے ہوگر ہے تو رجا کی نیت سے کریں کھڑے کھڑے تو پھر آخوی کے لحاظ بھی درست نہیں ہے کہ گھر میں کام کرتے ہوئے کھڑے کھڑے ہم نماز پڑھنے جیسے خواتین سبزی کاٹ رہی ہے یا برطن دھو رہی اور کھڑے کھڑے نافلہ نماز پڑھنا چاہے تو یہ اجازت نہیں ہے نہیں لگائی ہے اگر میں کہ آپ کی خدمت میں یہاں پر میں اپنا کوئی اشتیاد اپنا بیان نہیں کر شکتا ہوں کہ روایت میں حالت سفر میں جو ہمارے پاس روایت آئی ہے آیا گھر میں کوئی آیا چونکہ مسئلہ سارا کہ فقی کیا کرتا ہے فقی جب ایک روایت ڈاؤٹ ہے آگے سیستانی کے وقالت میں ایک بات کہ رہا ہوں کہ مجھے وقالت نہیں دی انہوں نے لیکن ان سے پھر بھی وقالت میں ایک بات کہ رہا ہوگی گھر میں کیونکہ روایت آئیے سفر کی حالت میں آگے کوئی ممکن آتا ہو کہ چاہے محمل میں بیٹا آلت مشیح کی ہے چلتے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہیں اب بہرحال رجان پڑھنے اور کیا کر سکتے ہیں اس سے زیادہ رجان تو ہمارے پاس ایک بہت سیف سائیڈ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہے سیف سائیڈ ہے کہ رجان کی نیوز پڑھنے تجھے وہ کافی ہے اچھا اور ایک سوال ٹائم جو اسی میں ہمارا نکل گیا صحیح یہاں تک تو بات کلیر ہو گئی کہ آگر سیسان نہیں کہتے ہیں کہ اگر ڈبل پڑھنا چاہے بیٹھ کر نماز چونکہ بات فوقہ نے یہ کہا ہے کہ بہتر ہے کہ انسان بیٹھی ہوئی نماز کو دو رکعت کو ایک رکعت کاؤن کریں تو باقی جو نماز ہے وہ قربت کی نیت سے ہے یا کیا کس نیت سے آگر چیستان کی رجا کی نیت سے کریں اچھا کچھ سوال تھا کیا تک جس کی چلتے یا ڈرائیو کرتے لوگ نماز میں اشارہ کس طرح کریں گے خوب آپ دیکھیں مسئلہ میں تو مسئلہ شریح بیان کروں گا خوب آپ ایکسیڈن سے آپ کو بچنا ہے حال آپ یہ چونکہ نماز میں آپ کی خدمت میں یہ بات چلتے ہو چلے میں ابھی شاید بات مکمل نہیں ہوئی کہ مسئلہ جو وہ توجہ کریں کہ دیکھیں کس طرح نماز پڑھیں گے یہ سلتے ہوئے اشارہ کیسے ہوگا خوب آپ آپ اگر ٹیکنیکل سوال اپنی جگہ پر ہے خوب ہم نے سر جھکایا تو گاڑی کہاں چلی جائے خوب دیکھیں رکوع کے لیے تھوڑا کم سر جھکایا جیسے مثال کہ میرا سر دیکھیں آپ لوگ یہ میں جو الحمد سورہ پڑھا اور یہ سجدے کے لیے اس کی نزبت تھوڑا زیادہ سر جھکا دیں نظر جو آپ اپنی سامنے رکھیں تو گاڑی بھی محفوظ آپ بھی محفوظ انشاءاللہ خدا اللہ آپ سب کو محفوظ رکھیں تمام بلاؤں کے اور آپ کی نماز بھی ہو جائے گی بیرال اگر احتمال خطر ہے تو قطن جو ریکمانڈ نہیں کہ آپ اس طرح سے نماز پڑھیں خب آپ کی سوال کا جواب آئے گا کہ نافلہ مغرب کا ٹائم کب سے ہے یہ نافلہ فجر کا وقت کبز ہے یہ مجھے اجازت دیں تو میں آگے سیستانی کے لحاظ میں بھی آپ بتا دیتا آگے سیستانی کے لحاظ نماز شب کے بعد نماز شب کا ٹائم جو کہ اس کے بعد ہو جاتا ہے نماز مغرب شاہ کے بعد نماز شب کے بعد نافلہ فجر بھی پڑی جا سکتی ہے آدھی رات سے پہلے آپ خوئی کا فیلال دیکھنا پڑے گا کہ آپ خوئی اجازت نہیں دیتے آپ خوئی کا مسئلہ بعد میں آئے گا خوب یہاں تک یہ مسئلہ میرا خیر اگر کوئی شخص نماز شب نہیں پڑتے تو نافلہ فجر پڑ سکتا ہے نافلہ فجر پڑ سکتا ہے خوب یہاں تک مسئلہ بھی مکمل ہو گیا اب اس کے بعد یہ ٹاپک شروع رہا ہے واجد نماز بھی نماز انشاءاللہ میں نے بیان کر دیا بیٹھ کر بھی مسئلہ بیان کر دیا تو امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی انشاءاللہ سلام علیکم سلام جی امید میں اعلام بولا اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسی پہ پوچھ تو اچھا ہے تو یہ میں بھول گیا ہوں بس دور سے آپ شروع کیا تھا میں جو شروع میں اس کو ریپیٹ کر سلاة الوستا نہیں یہ قرآن میں سور بقرا کی آیت نمبر کون 238 میں سور بقرا آیت نمبر 238 اس میں قرآن کی آیت ہے یعنی اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور نماز سلاة وستا کی حفاظت کرو سلاة کہتے ہیں نماز کو وستا کہتے ہیں درمیان کی نماز تو اب یہاں پر ایک فوقہ کے درمیان گفتگو کی درمیان کی نماز پانچ نماز میں درمیان کی نماز کونسی ہے تو روایہ تو کہ روشنی میں جو فرماتے کہ سلاة وستا جو ہے جس کی حفاظت کی تعقید آئی باقی نماز بھی واجب ہیں لیکن جو سب سے زیادہ پانچ نماز وں میں سب سے زیادہ تعقید ہیں وہ سلاة وستا سے مراد یعنی بیش کی نماز سے مراد نماز زہر ہے زہر ہے جی 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 میں انشاءاللہ میں انشاءاللہ انشاءاللہ جی انشاءاللہ 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 ٹیم میں سے کوئی بھی بنا لے وہ ایک دفعہ مجھے چیک کر آتے کہ مجھے ٹائم مل گیا انشاءاللہ کی سوال کا جواب دے دوں پھر یہ جو ریٹن میں سوال آئے اس کا جواب دے دوں میں دیکھیں یہ انشاءاللہ آگے آئے گا کہ سفر کی حالت میں یعنی سفر سے مراد جہاں پر نماز قصر ہوتی ہے شہر سے باہر اگر ہم جائے تو زہر کی نافلہ معاف ہے اور اثر کی نافلہ معاف ہے فجر کی اپنی جگہ پر باقی ہے مغرب کی اپنی جگہ پر باقی ہے نماز شب اپنی جگہ پر باقی ہے عشاء کی نافلہ باقی ہے رجا کی نیس انجام دے باقی زہر اثر کی جو کو رجا بھی نہیں ہے بلکل ساکت ہے ایک سوال یہ آئے کہ میں نے پچھلی دفعہ دیکھیں پچھلی دفعہ جو میں نے بیان کیا تھا ایک روایت بیان کی تھی اب اس کی اس سے زیادہ جو ہم نے جتنی سی ہم نے دے دی ہماری اپنی معلومات کے لحاظے کہ اگر ایک نماز روایت یہ تھی کہ کہ اگر روایت کیا تھی روایت کہ اگر ایک نماز قبول نہیں کی اس میں اگر ایک نماز یا شاید قبول تھی کیا تعبیریں لکھی ہوئے کسی کے پاس اگر ایک نماز مکمل قبول ہو جائے تو خدا روایت کا جملہ تھا اور روایت بھی ظاہران ظاہران صحیح سنت تھی یہ مجھے یاد نہیں ہے شاید صحیح سنت تھی کہ اگر ایک نماز کے پوری قبول ہو جائے تو خدا ساری نمازوں کو قبول کر لیتا ہے خب دیکھیں یہ روایت کے الفاظ ہیں اب اس سے زیادہ میں اس کی وضاحت خدا نے اگر یہ بات کہی ہے تو کافی کہی ہے لیکن یعنی یہ خود عملی لحاظ سے پریکٹیکلی لحاظ سے میری اپنی ناقص معرفت اور ناقص نماز کے ساتھ لاکھ زور لگانے کے بعد بھی میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے سے نماز میں خدا کی وہدانیت اور خدا کی توحید خدا کا وجود ثابت ہوتا ہے شیطان اس طریقے سے بہتاتا ہے کہ پوری کی پوری نماز از اول تاخر پوری انسان توجہ کیونکہ روایت کا جملہ کیا ہے توجہ کریں روایت کا جملہ یہ ہے ہمارے وقت جو روایات ہیں وہ روایات یہ کہ کسی انسان کی ون فٹ نماز قبول ہوتی ہے کسی کی ون فورت نماز قبول ہوتی ہے کسی کی ون تھرڈ نماز قبول ہوتی ہے یہ ون تھرڈ کیوں ہو رہی ہے یعنی جتنی توجہ ہوگی اتنی یعنی اس روایت میں جو ہے وہ دو ایک بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اہلِ بیتِ اتھارِ انسان کے علاوہ باقی افراد کے لیے از اول کا آخر پوری کی پوری نماز توجہ کے ساتھ پڑھنا میں نے کہتا ہوں کہ ناممکن ہے لیکن بہت دشوار کام ہے لہٰذا شاید اس کو ریکمنٹ کرنے کے لیے اور اس کو تشویق دلانے کے لیے کہ انسان جو کہ وہ اب ظاہر ہے جس کی اگر واقعا اگر اتنی پریکٹس ہے کہ از اول طاقے پوری کی پوری نماز جو کہ وہ توجہ کے ساتھ پڑھے اور پوری نماز مورد قبولیت پر پہنچ جائے تو شاید گویا شاید یہ روایت شاید کہہ رہا ہوں شاید کیونکہ یہ اتنا ماہر ولی اللہ ہے کہ اپنے کنٹرل اپنے حواس پر اپنے سینس کے اوپر اتنا کنٹرل ہے اس کا کہ وہ ادھر ادھر نہیں جانا دیتا ہے تو شاید جو کہ آنے والی سائی نمازیں جو کو اس کی جو ہے وہ خود بخود جو وہ ساری کی ساری جو کو توجہ کے ساتھ ہوگی شاید کیونکہ یہ روایت کہینے چاہیے یہ واقعا خدا کے فضل میں کوئی کمی تو نہیں ہے کہ اگر انسان ایک پوری نماز پڑھ کے دکھا دے جیسے ایک واقعہ مشہور ہے ایک واقعہ جو بحرال ہو اپنے مقام پر کہ بحرال وہ امیر و ممین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصحاب کے درمیان کا ایک واقعہ ہے اب یہ واقعہ کہاں تک درست ہے کہاں تک درست نہیں ہے لیکن یہ خدا کا فضل ہے کہ ایک اگر انسان پوری کنسنٹریشن کے ساتھ از اول داخل پوری جو اس کی نماز قبول ہو جائے اور توجہ کے ساتھ پڑھے خدا جو کہ وہ جس طرح یہ روایت ایسے ہی ہو جائے گی جیسے اگر کوئی شخص زیارت امام حسین علیہ وسلم انجام دیتا ہے تو خدا اس کے سارے گناہوں کو بغش دیتا ہے فضل ہے یا حج اور حج کے لئے جیسے روایت ہے زیادہ سعید شہدہ کے لئے بھی زیادہ روایت ہے لیکن مجھے پھلا حج کے لئے یاد آ رہی کہ اگر کوئی شخص حج پہ جاتا ہے تو اس میں سے ایک تین قسم جس کے ایڈوانٹیجز حج کے جو سب سے زیادہ بافضیلت ہے وہ یہ کہ خدا ما تقدم و ما تآخر سارے گناہوں کو بغش دیتا ہے خدا کا فضل خدا کا کرم خدا کے رحم میں تو کوئی کمی نہیں ہے وہ یہاں پر بھی ممکن ہے خدا کا فضل ہے اگر دو ایک نماز مکمل پڑھ کے دکھا دو خدا جو کو تمہاری زندگی کی ساری نمازیں قبول کر لے گا اب حرج نہیں ہے کوئی مزائقہ نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ اصلا میں بعض اوقات شاید اب مجھے نہیں معلوم کہ سوال اس حدقت کی تھا جتنا ہم نے بیان کیا یا بیک آف مائنڈ جو وہ کوئی اور سوال مقصود ہے کہ کیسے پوسیبل ہے کیا ہے اگر کیسے پوسیبل والا سوال ہے تو ہم نے جواب دی دے کہ خدا کے فضل خدا کے کرم میں جو وہ کوئی کمی نہیں ہے خدا جو وہ اپنا فضل کر سکتا اور اس کی ساری نماز جو وہ مقام قبولیت تک پہنچا دے اچھے سوال کرنے جی ایک تو کل کے وقت ہم نے سوال کرنے ایک تو یہ کہ جو نظر مندر اے پغیرا کی جو بات ہو رہی تھی آیا اس میں کی پرونگار آدم کی رضا کی خاطر ہم اس پر رہے ہیں تو یہ خدا کا نام لینا درواز سے ضروری ہے یا فقط دل میں یہ نہیں ہے تو پاکسی ہے دیکھیں یہ نظر کے حکام میں آئے گا اور ان شورٹ یہ کہ بلکل جو ہے وہ میں نے الفاظ جو استعمال کیے الفاظ بھی وہی استعمال کرنے ہیں دیکھیں آگے چیستانی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کہا کہ میں دل میں سوچا یہ نظر شری نظر نہیں ہے اگر دل میں سوچا تو یہ شری نظر نہیں ہے اگر آپ نے یہ کہا کہ میں نظر کرتا ہوں یا نظر کرتی ہوں تو یہ بھی شری نظر نہیں ہے اس میں آپ کے لئے اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے اس کے لئے الفاظ جو فقہہ بیان کرتے ہیں آگے چیستانی نے خاص طور پر بیان کیا ہے وہ یہ الفاظ ہے اللہ کے لئے اس کا عربی ہے لِلَّهِ عَلَيَّ اس کا اردو ترجمہ بنے گا اللہ کے لئے مجھ پر ہے کہ میں دو رکعت نماز پڑھوں گا میں روزہ رکھوں گا تو یہ نظر نظر شریع ہے اللہ کے لئے مجھ پر ہے اب اگر کوئی شک یوں نہ الفاظ کہیں کہ میں اللہ کے لئے نظر کرتا ہوں تو اس میں آگے چیستانی اس نظر میں اشکال لگاتے ہیں اللہ کے لئے میں نظر کرتا ہوں یہ اللہ کے لئے مجھ پر واجب ہے یہ اللہ کے لئے مجھ پر لازم ہے تو آگے چیستانی اس میں اشکال لگاتے ہیں اشکال کا مطلب یہ کہ احتیاط واجب بھی نہ پر آپ جو ہے وہ اس کو انجام دے اور یہ عمرے میں بڑا پرابلم آئے گا کہ اگر کوئی اس قسم کے الفاظ کو استعمال کرتا ہے تو اس کا عمرہ جو وہ کاؤنٹ ہوگا بھی اور نہیں بھی ہوگا کہ اشکال ہو جائے گا اور احتیاط ہو جائے گی وہ ایک تفصیلی مسئلہ ہو جائے گا تو اس کے الفاظ یہ ہونے چاہیے اللہ کے لئے مجھ پر ہیں پھر آپ اپنے دیکھیں اب میں آپ کو پوری نظر سکھا دوں کہ دو طریقے ہوتے ہیں کہ اگر میرا مثال کے فلان کام ہو گیا تو اللہ کے لئے مجھ پر ہیں کہ مثلا میں دو رکعت نماز پڑھوں گا یا روزہ رکھوں گا یہ ایک یا بغیر کسی چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہوئے آپ دیریکٹ نظر کر لیں کہ اللہ کے لئے مجھ پر ہے کہ میں حالت سفر میں روزہ رکھوں گا تو یہ بھی جو وہ نظر درست ہو جائے گی تو سبان سے ادا کرنا بھی ضروری ہے اور الفاظ بھی یہ ادا کرنا ضروری جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے ایک اور سبان یہ کرنا ہے کہ کوشش کرتے ہیں ہم جاہبت مو سکے کبھی کوئی مافلہ نماز ہو جاتی ہے لیکن کبھی ہوتا ہے کہ ہم ادا کرنا ادا کرنا کے فضائد سنے نافلہ کے فضائد سنے تو دل کرتا ہے پڑھنے لیکن خاصی طبیل ہو جاتی ہے تو یا یہ اس سے سواب میں کمی ہوتی ہے یا یہ بے پل ممنوع ہے کہ ہم نماز کو بریک کر کے پرے مسلح ادا کرنا نافلہ اور دور اکثر پڑھنے اسی طرح سے مسلح مغرب کی پریادان کابت مفیلہ نافلہ سے ہم نے پریہ کیا اور ہم سارے تیارہ بجے عشاء کی پڑھیں تاکہ نماز شب کی سارت پڑھنے تو آیا یہ صحیح ہے یا سواب میں کمی ہوتی خوب یہ اس کا الگ جواب بنے گا سارے سوالات مجھے آگے جا کے ایک بیان آئے گا کہ دیکھیں نافلہ نمازوں کی بہت زیادہ تعقید ہے اور میں نے اپنے شروع کے تین لیکچرز میں بھی اس کے اوپر اشارہ کیا تھا کہ بہت زیادہ تاقید ہیں کل ایک روایت میں نے پڑھی تھی پچھلے سے پچھلے میں پڑھی تھی ایک شکت انسان جہاں تک ممکن ہو ان نافلہ نمازوں کو طرف نہ کرے حتی اگر مثال کے طور پر ادا نہ پڑھ سکے تو قضا پڑھ ہے اور جیسے مثال کہ انسان نماز جماعت وغیرہ میں جاتا ہے تو بعض وقت نماز ظہر اثر کے درمائے اکتہ فاصلہ نہیں ہے کہ نافلہ نمازیں پڑھ سکے تو بہرحال انسان جو بعد میں نافلہ نماز پڑھ اور ادا قضا کی نیت سے پڑھ انشاءاللہ یہ جو وہ صحیح ہو جائے باقی جو آپ کا دوسرا سوال ہے عشاء کے بارے میں نہیں بالکل مناسب نہیں کہ تاثیر کی جائے آگے سیستانی کے لحاظ نماز مغرب عشاء شب کا وقت نماز مغرب عشاء کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے اگر خلاف احتیاط ہے یہ احتیاط مصطاب کے خلاف فتوہ ہے احتیاط یہ یہ کہ آدھی رات کے بعد پڑھ ہے لیکن بہرحال آغش سیستانی فتوہ دیتے ہیں قربت کی نیت پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ مناسب قطعا مناسب نہیں کہ ہم نماز عشاء کو تاخیر میں ڈالیں تاکہ جو ہم نماز شب کے ساتھ کو اٹیج کریں نہیں یہ جو وہ واجب نماز اول وقت توجہ کے ساتھ خضو خشو کے ساتھ یہ تین چیزے جو انسان ان چیزوں کا خاص خیال رکھ یعنی مجھے میں اکثر ایک بات نقل کرتا ہوں انشاءاللہ جن کا سوال اگر میری آواز ان تک پہنچے گی تو انشاءاللہ وہ برا نہیں مانیں گے کہ ایام امی دعوت کی عمال اتنے طویل ہیں کسی نے سوال کیا کہ اتنے طویل ہیں کہ ہم یہ کر سکتے کہ نماز اور انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے کہ نافلہ نماز کا وقت آخر وقت تک ہے لیکن ایک ٹائم پیریٹ کے بعد اگر اس نے ٹائم گزر گیا تو ریکمینڈی یہ کہ پہلے واجب نماز کو اپنے افضل وقت میں پڑھا گئے لیکن نماز کے تین اوقات ہیں اول وقت فضیلت کا وقت اور جنرل وقت یہ تین اوقات ہیں اور جتنا اول وقت میں انجام دیں وہ جیدہ ریکمینڈی ہے جیسے رسول خدا کی ایک حدیث ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میری نماز آسمان پر جائے یعنی آپ اہمیت دیکھیں اول وقت نماز پر نہیں اور اور پھر فضیلت کا وقت کہ وہ انشاءاللہ تفصیل آئے گی کہ فضیلت کا وقت کیا ہے وہ انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے حتیر روایتوں میں ہے کہ بعض پر کہاں کہتے ہیں حرام ہیں کہ زہر کی فضیلت کا وقت جو شروع ہو جائے جس کو بعد میں بیان کریں گے قدیم پر کہاں کہ نافرہ نماز نہ پڑھو پہلے فضیلت میں زہر کو پڑھو بعد میں نافرہ نماز پڑھنا تو فضیلت کی خود ایک امپورٹنس ہے اور بعض پھوکا کہتے ہیں حرام فضیلت کے وقت میں پڑھنا لیکن اگر کوئی آگر شیستانی کے لئے مکروح ہے وہ وقت انشاءاللہ بتائیں گے اور اس کی تفصیل بھی ہم آپ پر بتائیں گے تو فضیلت کے وقت یہ اہمیت ہے حتی آگر شیستانی کے جوابات سے اور اس سے پتا چلتا ہے کہ جس اگر نماز جماعت نماز جس کی اتنی فضیلت ہے اگر فضیلت کے وقت کے بعد ہو تو ظاہران آگر شیستانی کہتا ہے جو ان کی جوابات موجود ہیں یا بہرحال فضیلت کی اہمیت ہے ایک limited time ہے اور اس فضیلت کے وقت میں بھی جتنا قریب ترین جلد جلد ہو سکے وہ زیادہ فضیلت ہے لہذا ان چیزوں کا جب ہر چیز کا اپنا سوال کا جواب بنے گا تو انشاءاللہ بہرحال بازے ہوگیا ہوگا ہم کچھ سے قرآن کی آیت کا ترجمہ نہیں کر سکھ ہم آیت یا احادیث یا احادیث دیکھتے ہیں لیکن اگر ہم دیکھے جو ہم ہزاریس پڑھتے ہیں تو ہم بہر ساری آیات درگیان میں رسز جاتے ہیں اس پر پڑھو جگار آدم یہ فرما رہی تھی ہر آیت کیلئے ہم حدیث نہیں رہنے مطلب ایک آیت سرنام کلام ہے اس کے حوالے سے روایت لیکن ہم ساری آیات درگیان میں ان کا حوالہ دیتے ہیں تو اگر مطلب یہ کہ اس طرح سے کتابت کرنا یا زاکری کرنا مشکل نہیں ہو جاتا ہے یعنی کتنی حدیات کریں ہم پہلی بات تو یہ خب زاکری اور خدابت وہ تو ایک دوسرا ٹاپک ہے لیکن ابھی جو میں آپ پریشان نہ کروں لیکن اگر ایک ظاہر قرآن ہے آپ کے نظر قرآن کی آیت ہے اس کا ظہور اگر آپ کے لئے نکل رہا ہے تو کوئی حرج نہیں اس حد تک بیان کرنے میں لیکن بہرحال یہ ایک علمیہ تو ہے ہمارے یہ بہرحال خدابت ایسا نہیں کہ جس کو بولنا آجائے وہ جو کوئی ممبر پر آجائے حد اقل جو اس کو پوری اب میں اس کی تفصیلات جو اپنے مقام پر لیکن یہ ہے کہ بہرحال اتنا آسان نہیں ہے لیکن جس طرح آپ نے سوال کیا خب کوئی حرج نہیں کہ قرآن کی آیت جو ایک آیت کا ظہور ہیں مثال کے طور پر جو وہ اب جیسے میں کون سی آیت کی مثال دوں مثال کے طور پر وہ وَعِجِبْتَ اللَّهِ عِبْرَحِيمَ رَبُّهُ بِقَلِمَاتِ سُمَّ مَهُنَّ خب آپ نے جو کوئی آیت کو روایت جو ممکن آیت کچھ کہنا چاہ رہی ہو اور واقع میں کچھ اور ہو کم ہوتا ہے لیکن بہرحال یہ بہرحال دفر کرے گا لیکن جس طرح آپ نے سوال کیا اس طرح قرآن کی آیت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں اس کا ظاہری ترجمہ اگر آپ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے سوال انشاءاللہ دیکھیں کس ساتھ تک ایمائی لے ممکن ہوگا کیونکہ کالکولیشن تقریبا چلیں دیکھتے اللہ کریم انشاءاللہ بس اس میں ایک اور ایماموں کا یہ پول ہے کہ نماز کو خلقی کر کے مط کر اس کا مط لیکن یہ دیان ہونا چاہی بلکل بلکل اچھا اور آخر میں بس میں کروں کہ جو چلتے ہوں بات کر سکتا ہے وہ یہ ہوت سکتا ہے آپ تقریب میں جا رہے ہیں بیٹا کہ جلدی چلے میں ہم نے پڑھ پڑھ سکتے سکتے زفر میں نہیں بلکل صحیح اس طریق سے بلکل صحیح انشاءاللہ شکریہ ایک سوال یہ تھا کہ نظر عربی میں کہنے کی ضرورت نہیں اردو یا کسی بھی زبان میں کی جا سکتے کوئی مزاہکہ نہیں ہے اور اگر کسی کا کوئی سوال رہ گیا وآخر دعوان عن الحمدللہ رب العالمین خدا علیہ مطال ہمیں علوم آل محمد علیہ محمد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حاضر مجلس مومنونات کے مرومین کل مروم مومنونات جو دنیا سے جا چکے منتظمین کے مرومین تمام مروم عطا فرمائے عطا فرمائے